کئی بار کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم ایشو مسیح کو ہی کیوں پوجھیں ہم کئی جگہ جاتے ہیں ان کو سو سو مہ چار سناتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جس کو پوجھ رہا ہوں ٹھیک ہو میں ایشو مسیح کو کیوں پوجھوں ایسا کیا ہے ایشو مسیح میں ایسا کیا ہے ایشو مسیح میں کہ میں اس کو پوجھوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آج کل الیکشنز کا دور ہے اور آپ کے پاس ایک شکتی ہے ووٹ کی آپ کس کو ووٹ دیں گے اس کینڈیڈیٹ کو دیں گے جس سے آپ کو امید ہو آپ کو لگے کہ نہیں آرہی یہ آدمی مجھے سمجھے گا اور یہ میری ساہتہ کرے گا آپ اس آدمی کو تو ووٹ نہیں دیں گے جو سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ گندہ آدمی ہے یہ غلط آدمی ہے اس کو اگر ووٹ دوں گا تو میں ختم ہو جاؤں گا ایسے کو تو نہیں دیں گے آپ ایسے کو دیں گے جس کے دل میں دیا ہو جس کے دل میں کرونا ہو جو آپ کو سمجھے جو آپ کو مسیبت سے نکالے جو آپ کو سچی رہا پر لے کر جائے اللہیہ تو ایشو مسیح کو ہم کیوں پوچھیں کیونکہ میری بائبل بتاتی ہے کہ ایشو مسیح میرے چال چلن کو جانتا ہے ایشو مسیح میرے اٹھنے بیٹھنے کو جانتا ہے ایشو مسیح میری ماں کے گرب سے مجھے جانتا ہے اور جبکہ میرا کوئی اصدر تو نہیں تھا اس نے اس سمائے مجھ میں من لگایا تھا ہالیلویہ ایشو مسیح میرے ہاتھوں پر اپنا الام لکھتا ہے ہالیلویہ ایشو مسیح میرے بالوں کی گنتی جانتا ہے ایشو مسیح کہتا ہے کہ میں تجھ میں ہوں اور تُو مجھ میں ہے ہالیلویہ ایشو مسیح ہمارے کشتوں کو محسوس کرتا ہے ایشو مسیح مانم کے روپے دھرتی میں آیا تاکہ میرے درد کو وہ بھوگے میرے درد کو محسوس کرے اور میرے درست سے مجھے چھٹکارہ دے ہالیلویا ایشو مسیح نے سسٹی اور سسٹی کی رشنہ کی ہے ایشو مسیح نے بتایا ہے کہ جیون کیا ہے ایشو مسیح نے بتایا ہے کہ سچائی کیا ہے ایشو مسیح نے بتایا ہے کہ جوتی کیا ہے ایشو مسیح نے بتایا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے جیون جینا ہے ایشو مسیح نے بتایا ہے کہ شیطان کون ہے اور وہ آپ کے جیون میں کیسے کام کرتا ہے صرف ایشو مسیح جو میرے لئے مرا اور مر کے زندہ ہو گیا وہ ایشو مسیح جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے جب میں پاپی تھا تب وہ میرے لئے مرا جب میں جھوٹ بولتا تھا جب میں دھوکا دیتا تھا جب میں ویبیچار کرتا تھا اس نے اس سمائے میرا نام اپنی ہتیلی پر لکھ لیا تھا کہ میں اپنے اس بچے کو اپنی بچی کو بچاؤں گا اتپتی سے پہلے وہ ہمیں جانتا ہے میری بہن ایشو ہی ہے جو ہمارا رچائتہ ہے ایشو ہی ہے جو ہمیں اتنا پریم کرتا ہے کہ ہمیں پانے کے لئے اس نے اپنے جیون کی قربانی دی اس نے بتایا کہ میرے بچی میری بہن میرے بھائی میری بیٹی میں تجھے اتنا پریم کرتا ہوں کہ اپنے جیون کا ملی تیرے سامنے میں کچھ نہیں سمجھتا ہوں تجھے پانے کے لئے اس لئے وہ جب آپ کی دعا ہی سنتا ہے وہ جب آپ کے مسئبت کو دیکھتا ہے وہ جب آپ کے دکھوں کو دیکھتا ہے آپ کی پرستیتیوں کو دیکھتا ہے اور جب آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کو بولاتے ہیں چاہے آپ اس کا نام نہیں جانتے جس پر آپ کہتے ہیں اس اچھے پرویشن میں نہیں جانتا تو کون ہے کون ہے جو مجھے نکالے گا اس درندگی سے اس گڑھے سے اس کیچر سے ستیا ناش کے گڑھے سے مجھے نکالنے والا کون ہے جہاں میں پھنس گیا ہوں جہاں میں آسائے ہوں جہاں میں بیبس ہوں کہ کون ہے مجھے نکالنے والا اس سے میں مجھے پتہ لگتا ہے کہ کوئی ہے جو میرا ہاتھ تھام کر مجھے چٹان پر بیٹھا رہا ہے بجن سہیتہ چالیس کا دو کوئی ہے جو مجھے پیار کرتا ہے کوئی ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے کوئی ہے جو ہر راہ سرانے پر میرے سامنے بیٹھتا ہے میرے پاس بیٹھ کر میرے سر پر اپنا ہاتھ پیٹھتا ہے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے تُسے اتنا اپریم کیا ہے کہ میں نے اپنے ایک لوتے پتر کا تیرے لئے بلدان کر دیا ہے تُس صرف اپنی آنکھیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا اپنی آنکھوں کو مجھ پر لگا اور میں تجھے جواب دوں گا میں تُس سے بات کروں گا خاللویہ صرف وہی ہے اور کوئی نہیں ہے اس لئے بھجنکار کہتا ہے چالیس کے دو میں اس نے مجھے ستین آش کے گڑے اور دلدل کی کیچ میں سے اُبھارا ہے وہ کون ہے عیشو مسیح اس نے مجھے ستین آش کے گڑے اور دلدل کی کیچڑ میں سے اُبھارا ہے مجھ کو چٹان پر کھڑا کر کے میرے پیروں کو در کر دیا ہے تنیواد اس نے مجھے بتایا کہ پاپ کیا ہے اس نے مجھے بتایا کہ پاپ سے مجھے کیسے بچنا ہے اس نے اپنی آتما کو میرے اندر اُڑےلا تاکہ اس کی آتما ہر پل میری اگوائی کرے ہر پل میرے دکھ میں میرے لیے پراتھ نہ کرے ایک بھائی مجھ سے ملے وہ کہتے پہلے میں ایشو مسی کو نہیں جانتا تھا بھٹا کر آتا میں بہت مسیبت میں تھا بیماریوں سے گھرہ ہوا تھا کوئی ڈاکٹر سمجھ نہیں پا رہا تھا ایک دن ایک مسی بھائی مجھے ملا میں اس کو نہیں جانتا تھا وہ آیا اور مجھے ایشو مسی کے بارے میں بتانے لگا میں نے پہلے اس پر دھیان نہیں دیا لیکن جب اس نے کہا کہ میں آپ کے لئے پراتھ نہ کروں تو میں نے انمنے من سے کہا ٹھیک ہے پراتھ نہ کر لیجئے آپ لیکن میری بھائی میری بہن اس دن اس آدمی نے میرے لئے رو رو کے پراتھ نہ کی وہ آدمی کہتا ہے میں آشری شکت ہو گیا کہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں اور یہ میرے لئے رو رہا ہے میرے لئے رو رو کے پرمیشور سے پراتھ نہ کر رہا ہے اس دن اس آدمی کا دل بدل گیا اس نے کہا نہیں میں اس کے پربو کو جاننے کی کوشش کروں گا میں جانوں گا کہ وہ کون ہے کون ہے جو اس کے اندر ہے کون ہے جو اس سے پیار کرتا ہے کون ہے جس نے کہا ہے تو میرے نام سے لوگوں کے لئے پراتھ نہ کر دین بن کر کرونا کے ساتھ صرف بائیبل ہمیں سکھاتی ہے میری بہن کہ ہمیں اپنے لئے ہی دوسروں کے لئے مانگنا ہے ہمیں اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے جینا ہے یہاں ہم دھرتی پر کیوں ہے ہمارا ادھار ہو گیا ہم نے بابتسمہ لے لیا تو ہمیں تو ایشو مسیح کا جات چلے جانا چاہیے ہم کیوں ہیں کیونکہ ایشو کا روپ لیے یہاں پر دھرتی پر ہم چل رہے ہیں ہم ایشو کے پہچان ہیں ہم ایشو کے دوتھ ہیں ہم ایشو کے مندر ہیں اور ہمیں اپنے لئے نہیں جینا ہے ہمیں ایشو مسیح کے لئے جینا ہے کیونکہ وہی مارگ وہی ست وہی جیون ہے اس لئے مجھے ایشو مسیح کی پوجا کرنی ہے کیونکہ وہ مجھے جانتا اور سمجھتا ہے اس نے میری طرح کشٹوں کو بھوگا ہے اس نے میری طرح دکھوں کو بھوگا ہے اس نے میری طرح لجہ کو بھوگا ہے درد پیڑا کیا ہوتی ہے اسے پتہ ہے بھوک کیا ہوتی ہے اسے پتہ ہے اس لئے وہ میری لئے جاکتا ہے وہ کبھی سوتا نہیں ہے اس لئے اپنا کان ہمیشہ میری باتوں پر لگائے رکھتا ہے اب آپ مجھے بتائیے میرے بھائی میری بہن جو اپنا کان ہر پل میری اور لگاتا ہے جو میرے لیے مرا ہے جو میرے لیے زندہ ہوا ہے جو میرے لیے ہر وقت اپلبد ہے میں کس کے پاس جاؤں میں کس کو اپنا کہوں میں کس کو پوچھوں میں کس کو پراتھنا کروں میں کس کے سامنے گھٹنے ٹھیکوں ایک ہی نام ہے اور وہ ہے ایش و مسیح نرگامن تین سات اور آٹھ مصر میں عبرانیری چار سو سال سے رہ رہے تھے چار سو تیس سال سے اور وہ دعائی دے رہے تھے پرمیشور سے کہ پرمیشور تو ہمیں بچا تو ہمیں غلامی کی زندگی سے دور کر پریس اے لوٹ اس پتہ پرمیشور نے جو جیویت ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے جو رچائیتہ ہے آکاش اور دھرتی کا سورج اور چاند کا جس نے ہمیں اپنی سامانتہ اپنے سروپ میں رچا ہے وہ سورک سے دھرتی پر اتر آیا صرف ہماری دعائی سن کر ہمارے درد کو سن کر کیونکہ ہم نے اسے پکارا مشواس کریے میری بہن وہی ہے جو ہماری پکار پر اپنا کان لگاتا ہے آپ کہیں بھی ہوں کیسی بھی استطیق میں ہوں کیسی بھی استطیق میں ہوں کہیں بھی کسی بھی پرستطیق میں ہوں میرے بھائی ایک بار ایک بار سچے من سے اسے پکاریے اور کہیے ایشو مجھے بچا ایشو مسیح مجھے نکال ایشو مسیح مجھے اپنا لے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں وہ پل آپ کے جیون میں عدبت سکھ لے کر آئے گا آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ ایشو وہ سورک سے اترا ہوا ایشو وہ سورک کی شانتی کو لیے ہوئے آپ کے دل میں سماج جائے گا اور آپ کا ڈر آپ سے کوسو میل دور بھاگ جائے گا اور اس کی شانتی آپ کو ملے گی اس کا سکھ آپ کو ملے گا کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے آپ کی ماں آپ کو چھوڑ سکتی آپ کا باپ آپ کو چھوڑ سکتا ہے میرے بھائی لیکن میرا ایشو آپ کو نہیں چھوڑ سکتا ہے کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے کبھی نہیں چھوڑتا ہے اس لیے وہ پرمیشور ازرالیوں کی دعائی سن کر دھرتی پر آیا کیا لکھا ہوا ہے نرگاوان تین سات اور آٹھ پڑیے زور سے پھر یہوہ نے کہا پھر یہوہ نے کہا میں نے اپنی پرجا کے لوگوں جو مشرمیں ہیں ان کی دکھ کو نشہ ہی دیکھا ہے میں نے اپنی پرجا کے لوگوں کو میری پرجا جس کو میں نے رچا ہے اسرائیل نام دینے والا میں ہوں ان کو جن دینے والا میں ہوں مصر میں پہنچانے والا میں ہوں میں ان کی دشا کو جانتا ہوں میں ان کی پیڑا کو جانتا ہوں میری بہن آپ سے زیادہ وہ آپ کو جانتا ہے آپ کی پیڑا کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ ہے ایشو آپ کے دکھ کو کوئی جانتا ہے تو وہ ہے ایشو ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں ہم اکیلے ہو گئے ہیں ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں ہمارا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ہمارا جو ہمارا ہاتھ تھامے کوئی نہیں ہے جو مجھے گڑھے سے نکالے کوئی نہیں ہے جو میرے آنسوں کو پہنچے میری بہن آج خوشی کا دن ہے اور آج میں خوش خبری آپ کو دے رہا ہوں کہ عیشو مسیح آپ کے لئے اپستت ہے آپ کی آنسوں کو پہنچنے کے لئے آپ کو جیون دینے کے لئے آپ کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کے لئے عیشو اپستت ہے سرمدہ اسے پرمیشور نے جب اپنے پرچا کے لوگوں کی اداسی سنی سنکٹ سنا دوہائی سنی جب اس کے دکھوں کو دیکھا اور اس کی چلاہت پرمیشور کہتا ہے میں نے اپنے بچوں کی چلاہت سنی ہے چیگ سنی ہے پریشم کرنے والوں کی کارن ہوتی ہے اس کو بھی میں نے سنا ہے اور ان کی پیڑا میرے پیڑا پر میں نے چت لگایا ہے اس لئے کبھی آپ نے سنا ہے کیا بولتا ہے کہ میں نے تیری پیڑا پر چت لگایا ہے اس کا من تیری پیڑا پر ہے اگر میرے بھائی آج آپ دکھی ہیں میری بہن اگر آج آپ دکھی ہیں تو وشواس کریے آپ کے دکھ میں وہ اپنا من لگا رہا ہے آپ کے دکھ میں وہ اپنا من لگا رہا ہے لیکن وہ آپ سے کہتا ہے کہ اس دکھ کے سمیں میں مجھے مت بھول مجھے بلا اور مجھے کہے ایشو میرا پرمیشور ہے یہوہ میں تیرے سوا اور کسی کو نہیں جانتا ہوں میں تیرے سوا کچھ نہیں چاہتا ہوں مجھے تو مل اور تو مجھے آشیش دے حالیلویہ صرف آپ اس سے پیار کریں صرف آپ اس پر وشواس کریں میری بھائی میری بہن عدبو طریقے سے وہ آپ کو نکالے گا کیونکہ آپ کی پیڑا پر اس نے چت لگایا ہے من لگایا ہے کیونکہ وہ آپ کو پیڑا سے بچا کر کیا کرنا چاہتا ہے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے اپنے گلے لگانا چاہتا ہے اپنا پتر بنانا چاہتا ہے اس لئے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی پیڑا پر اپنا چت لگایا ہے آگے بڑھئے اس لئے اب میں اتر آیا ہوں اس لئے یہی کارل ہے پرمیشور کا دھردی پر آنے کا کیونکہ آپ کا دکھ اسے دھردی پر لے کر آیا آپ کی پریشتی اسے دھردی پر لے کر آئی آپ کا پاپ اسے دھردی پر لے کر آیا آپ کا بندن اسے دھردی پر لے کر آیا شیطان کے چنگل میں فسنا اسے دھردی پر لے کر آیا آپ جس شیطان کے چنگل میں فسے ہوئے ہیں اس لئے وہ دھردی پر آیا اسی لیے کہہ کہتا ہے آٹھویں کا اسی لیے میں اب اتر آیا ہوں آگے جلدی سے پڑھئے کیونکہ انہیں شیطان کے وض سے چھڑاؤں کیونکہ انہیں شیطان کے وض سے چھڑاؤں کیونکہ اتر آیا ہے تاکہ آپ کو شیطان کے وض سے چھڑاؤں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ شیطان کون ہے آپ نہیں جانتے ہیں کہ شیطان کون ہے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میری بیماریاں میرے اندر کیسے آئی ہیں آپ تو ابھی بھی پرمیشر کو دوشی کہتے ہیں کہ پرمیشر تُو نے اکاش اور دھرتی کو بنایا اور میں بیمار ہوں تجھے سمجھ نہیں آتا تُو دیکھ نہیں رہا ہے کہ تیرے ہاتھ چھوٹے ہیں کہ تُو اندھا ہے تُو بہرا ہے نہیں وہ کہتا ہے میں بہرا نہیں ہوں وہ کہتا ہے میں اندھا نہیں ہوں میرے ہاتھ بھی لمبے ہیں لیکن تیرا پاپ مجھے تیرے قریب آنے سے روکتا ہے تیرا پاپ جو تیرے اندر بیماری لے کر آیا ہے مجھے روکتا ہے اس لئے میرے بچے تو اس پاپتہ کو اپنا اس لئے میرے بچے اپنے پاپ سے نکل اس لئے میرے بچے شہدان کو جان سمجھ اور میرے قریبہ میں تجھے اپنا ہوں گا اور پاپ کو دور کروں گا تیرے ساری بیماریاں نکل جائیں گے ہاللویہ اس لئے اب میں اتر آیا ہوں کیونکہ انہیں مصریوں کے وجہ سے چھڑاؤں اور اس دیش سے نکال کر ایک اچھے اور بڑے دیش میں جس میں دودھ اور مدھو کی دھارائیں بہتی ہیں آپ کو کس لئے چھونا ہے اس لئے غلام بنانے کے لئے نہیں آپ کو کس لئے وہ چاہتا ہے ایشو مسیح کیوں مارا کیونکہ وہ آپ کو ایسا جیون دے جس جیون کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا جن باتوں کو انہیں جن باتوں کو آنکھوں نے نہیں دیکھا کانوں نے نہیں سنا وہ باتیں پرمیشون نے آپ کے لئے رچی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو پرمیشون کیا دینا چاہتا ہے آپ جان نہیں پاتے ہیں آپ جان نہیں سکتے ہیں بہتر رہا آپ جانتے نہیں ہیں آپ تھوڑا سا آپ کلیس سے آتے ہیں اپنی نوکری کے لئے اپنی بیماری کے لئے کرزوں سے مقتی کے لئے پتی کے لئے بچے کے لئے لیکن پرمیشون کہتا ہے کہ میں تجھے وہ دینا چاہتا ہوں جو تُنہے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تجھے اس سکھ کے بارے میں نہیں پتا ہے میری بیٹی جو سکھ میں تجھے دینا چاہتا ہوں اور وہ سکھ صرف اس کال میں نہیں ہے انت کال کے لئے اس نے آپ کے لئے رکھا ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہے اس شہر میں لے کے جانا چاہتا ہے اس نگری میں لے کے جانا چاہتا ہے جہاں دودھ اور شہد کی ددیاں بہتی ہیں جہاں سکھی سکھ ہے جہاں جیون ہے جہاں جوتی ہے جہاں آزادی ہے اس لئے پرمیشون سرک سے زمین پر اترا کیونکہ وہ میرے کشتوں کو سمجھتا ہے کیونکہ ایشو مسیح نے دھرتی پر ان کشتوں کو ساہا ہے عبرانیو چار کا پندرہ اور سولہ ایشو مسیح میرے کشتوں کو میرے دکھوں کو میری پیلا کو میری بھاونہوں کو جانتا ہے میری بیبسی کو جانتا ہے کیونکہ ہمارا ایسا مہا یاجک نہیں کیونکہ ہمارا ایسا مہا یاجک نہیں ہے کون ہے مہا یاجک ہمارا سب لوگ بولی کون ہے مہا یاجک ہمارا ایشو مسیح وہ کہتا ہے ہمارا ایسا مہا یاجک نہیں ہے جو ہمارے نربلتاؤں میں ہماری بیباسی میں ہماری کمزوری میں ہمارے ساتھ دکھی نہ ہو سکے ہمارے ساتھ دکھی نہ ہو سکے لو ایک منٹ وہ آپ کی نربلتہ میں آپ کا مزاق ہڑھانے کے لئے نہیں آیا ہے اچھا تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی اب تم دکھی ہو نہیں وہ آپ کی نربلتہ میں دکھی ہے وہ آپ کی پرسیتی آپ کے دکھ میں دکھی ہے وہ آپ کے کمزوری میں آپ کے ساتھ ہے وہ ہمارا ایسا مہای آجک ہے جو ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے ہمارے دکھوں کو جانتا ہے کیونکہ وہ منشہ کے روپ میں دھڑتی پر رہا اس نے دکھ بھی سہا لجا بھی سہی درد بھی سہا بھوک بھی سہی لیکن اس نے کوئی پاپ نہیں کیا اس نے کوئی پاپ نہیں کیا پڑھئے بڑا جللی سے پڑھئے ورن ور سب باتوں میں ہماری سمان پر خات ہو گیا تو بھی نشپاپ نکلا تو بھی نشپاپی نکلا ایک ونٹ نشپاپی پرمیشور کا پتر دھرتی پر منش کے روپ میں دہا اور نشپاپی نکلا ہم جرہ سکشت سہتے ہیں ہم ڈڑ جاتے ہیں ہمارا منپاپ کی طرف بھاگتا ہے ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ دھوکہ دے ہمارے اندر شیطان بیٹھا ہوا جو کہتا ہے دھوکہ دے جھوٹ بول ہتیا کر اور چھین اپنے سکھ کو لیکن ایشو مسیح نے بتایا کہ دینتا اور نمرتا کے ساتھ تم ہر سکھ با سکتے ہو تم کیا کھاؤ گے تم کیا پہلو گے تم کہاں رہو گے اس کی جنتا مت کر مت کرو اس کی جنتا میں کروں گا کیونکہ میں نے تمہیں اپنی سوانتہ اپنے صوروپ میں رچا ہے میں نے تجھ میں اپنے بیٹے کو بھیجا ہے میں تجھے اپنے بیٹے کے ذریعے جانتا ہوں میں تجھ میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں اس لئے در مت میرا بیٹا تیرے اندر ہے جن کسٹوں سے تو گزر رہی ہے میری بہن ان کسٹوں کو میں نے سہا ہے اس مجبوری کو سہا ہے اس دھوکے کو جانتا ہوں میں جو آج ہمارے اپنے ہم کو دھوکہ دیتے ہیں ہمارا پڑوسی ہماری پیٹ پر چھوڑا کھوٹا ہے ہماری اپنی بہن ہماری اپنا بھائی ہماری اپنی بیوی ہمارا اپنا پتی ہم سے چھل کرتا ہے ہم سے چھوٹ بولتا ہے وہ سب جانتا ہے وہ سب جانتا ہے میری بہن وہ جانتا ہے اسی لئے تو ہم اسے مانتے ہیں کیونکہ وہ ہماری کسٹوں کو جانتا ہے اس لئے بائبل کیا کہتی ہے اگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایشو ہمارے ساتھ ہے اگر ہم جانتے ہیں کہ ایشو مسیح کشتوں کو سہے چکا ہے اگر ہم جانتے ہیں کہ ایشو مسیح نشپاپی نشکلنگ ہے تو آؤ اس لئے آؤ ہم اس لئے آؤ ہم انگرہ کے سنگھاسن کے نکٹ ہیاب بہند کر چلیں انگرہ کا سنگھاسن جو ایشو مسیح کے دورہ دھرتی پر آیا وہ انگرہ جو پرمیشن نے ہمیں دیا ہم کچھ بھی نہیں تھے لیکن پرمیشن نے ہمیں اس یوگ کے بنا دیا کہ ہم سورکی ادھکاری بن جائے ہم یوگ کے نہیں تھے میری بہن لیکن پرمیشن کے انگرہ کے دوارہ ہم یوگ کے بن گئے اس لئے آؤ انگرہ کے سنگھاسن کے سامنے ہیاب باند کر واچہ باند کر دوڑ نشچے کر کر کھڑے ہو جائے کیا بیٹا آؤ ہم انگرہ کے سنگھاسن کے نکٹ ہیاب باند کر چلیں کہ ہم پر دیا ہو اور وہ انگرہ پائے جو آوشکتہ کی سمیں ہماری سائیتہ کریں جب تک آپ اس وچہ سے نہیں باندیں گے اس کی دیا کو محسوس نہیں کر پائیں گے جب تک آپ اس کے لئے درد نہیں ہوں گے ہیاب نہیں باندیں گے اس کی دیا کو نہیں پا پائیں گے جب آپ اعلان کریں گے انگرہ کریں گے دنیا کے سامنے کی ایشو پربو میرا پرمیشور ہے جب آپ اس کے انسا چلیں گے جب انہورہ کے سنگھاسن کے سامنے ہیاب باندھ کر درد ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ شیطان تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اے بیماری تم میرا کچھ نہیں کر سکتی ہے اے دکھ تم مجھے نہیں ڈر آ سکتا ہے کہ تم سے بڑا ایشو میرے ساتھ ہے ہیاب باندھ کر چلیں کہ ہم پر دیا ہو اور وہ انگرہ پائیں جب تک آپ درد نشک نہیں کریں گے جب تک حق بھی آپ نہیں باندھیں گے دیکھیں وہ انگرہ پائیں کہ آپ شکتہ کے سمیں ہم پر کرپا ہو جب آپ کی ضرورت ہو جب آپ یہ محسوس کریں کہ دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہے جب آپ یہ جانتے ہو کہ آپ کا پتی آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کے من کو نہیں جانتا ہے آپ کی پتنی آپ کے من کو نہیں جان رہی ہے آپ کی پتا آپ کے من کو نہیں جانتا ہے آپ کی ماں تا آپ کے من کو نہیں جانتی ہے جب آپ پرسیتیوں سے گھر جاتے ہیں جب آپ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں پرمیشن کہتا ہے آوشکتہ کے سمیں میں تیرے ساتھ رہوں گا آوشکتہ کے سمیں میں تیری سہیتہ کروں گا سنکٹ میں میں تیرے ساتھ رہوں گا بجن سہیتا 91 کا بند روان سنکٹ میں میں تیرے ساتھ رہوں گا کیوں رہوں گا کیونکہ تُو نے میرے نام کو جان لیا ہے کیوں رہوں گا کیونکہ تم مجھے جاننے لگا ہے تم نے مجھ سے واشا باندھی ہے تم نے اپنے آپ کو درد کیا ہے جب وہ مجھ کو پکارے جب بھی میرا بچہ مجھے پکارے گا تب میں اس کی سنوں گا تب میں اس کی سنوں گا جب بھی کوئی بھی سمائے نشت نہیں ہے جواب پکاریں کنی پرسکتیوں کے بیچ میں ہو جواب اسے پکاریں جب بھی میری بچی میری بیٹی میرا بچہ مجھے پکارے گا صرف وہی کہتا ہے صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مشواص کریں اسے پیار کریں اور اسے پکاریں ہم پرسکتیوں میں اپنے پڑوسی کی طرف نہ دیکھیں ہم دکھ میں اپنے پتی کی طرف نہ دیکھیں اپنے پتا کی طرف نہ دیکھیں ہم اپنے گھٹنے دیکھیں دکھ میں پرسکتی میں اور اس کی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں پتا تو ہی میرا چروہ ہے تو ہی میرا پتا ہے اور مجھے کوئی کمی گھٹی نہیں ہوگی کوئی کمی گھٹی نہیں ہوگی نشہ کر لیجیے آپ میں چیلنج کرتا ہوں تیرہ سال سے میں پرمشن کی سیوہ کرتا ہوں میں بولی ووڈ سے آتا ہوں پانچ فلموں کا ہیرو رہ چکا ہوں انگینا سیریز میں نے ڈیریکٹ کی ہے لیکن آج میں اس منچ پر کھڑا ہوں پرمیشور کی کرپا سے اور میں آپ کو بتا دوں میں اس سکھ کو بھوگ رہا ہوں جو پرمیشور اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہے میرے مو سے بات نکلتی نہیں ہے اور پوری ہو جاتی ہے زور سے تعلیہ مجھائیے وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ بولے کیوں جب بھی وہ مجھے پکارے گا میں اس کی سنوں گا جب بھی سنکٹ میں میں اس کے سنگ رہوں گا سنکٹ میں میں اس کے سنگ رہوں گا میں اس کو بچا کر اس کی مہمہ بڑھاؤں گا ہالیلویہ یہ میں کیا کہتا ہے سنیے میری بہن وہ آپ سے کتنا پرم کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں سنکٹ میں اپنے بچے کو بچاؤں گا اور دنیا کے سامنے اسے اونچہ کروں گا صرف بچاؤں گا ہی نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی مہمہ بڑھاؤں گا میں اس کی مہمہ بڑھاؤں گا آج جہاں آپ کھڑے ہوں گے لوگ جانیں گے کہ آپ پربو ایشو کی سنتان ہیں ہم اس کی پہچان ہیں وہ صرف ہمیں سنکٹ سے بچائے گا نہیں میرے بھائی میری مہمہ بڑھائے گا کتے لوگ آپ جیسے ہیں کتے لوگ آپ جب اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں روز کہ آپ سوچتے ہیں کہ آج میں اپنے جیون سے پرمیشن کی مہمہ بڑھاؤں گا میرے جیون سے کس کی مہمہ ہونی چاہیے کیونکہ اس نے مجھے بچایا ہے میرے پتہ نے میری ماں نے میرے پتی نے مجھے نہیں بچایا ہے اس انسار نے مجھے نہیں بچایا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج صبح اٹھتے ہیں کہ نہیں آج میں پرمیشن کی مہمہ کروں گا آج میرے جیون سے میرے دن سے میرے پلوں سے میرے گھنٹوں سے پرمیشن کی مہمہ ہوگی سوچئے میری بھائی سوچئے بہت ضروری ہے وہ سوچتا ہے کہ جو مجھے پیار کرتا ہے جو مجھے پر وشواس کرتا ہے وہ مجھے جب بھی پکارے گا میں اس کی سنوں گا سنکٹ کے سمیہ میں اس کے سنگ رہوں گا اور اسے بچا کر اس کی مہمہ بڑھاؤں گا خالیلویہ اسی لانٹی ون کا سیون پڑھئے تین نکٹ ہزار اور تیری دائنی اور دس ہزار گریں گے ایمین اگر آپ اپنے دشمنوں سے ڈڑھتے ہیں اگر آپ کو ڈر لگتا ہے صرف ایشو کو اپنا بنا لیجے وہ کہتا ہے کہ تیرے دائنی اور ہزار بھائنی اور دس ہزار تیرے نکٹ ہزار اور تیری دائنی اور دس ہزار پرنتو وہ تیرے پاس نہ آئے گا شترو تیرے پاس نہیں آئے گا آپ کا ڈر شترو دوارہ ہے اس ڈر کو نکالیے ہمیں یہ جیون ڈرنے کے لیے نہیں ملا ہے ہمیں یہ جیون ایشو مسیح کے دوارہ سکھ بھوگنے کے لیے ملا ہے کیسی بھی پرستی میں ہمیں سکھ بھوگنا ہے اس لیے رومی آٹ 28 کیا کہتا ہے کہ جو پرمیشو سے پریم کرتے ہیں ان کے لیے ہر بات اچھائی ہی اتپن کرتی ہے ہر بات آج آپ نوکری کرنے ہیں اور آپ سے آپ کو ایک مل گیا ریزائن کہ آپ چلیے ریزائن کریں چھوڑیے دکھی مت ہوئیے جو پرمیشو سے پریم کرتے ہیں ہر بات اچھائی ہی اتپن کرتی ہے آپ کا پریم کم نہیں ہونا چاہیے ایک دروازہ بند ہوتا ہے پرمیشو ہزاروں دوار کھول دیتا ہے وہ مجھے نہیں چھوڑے گا اس نے تو مجھے تھاما ہوا ہے ابرانیوں تیرا کا پانچ اچھے نکالی ہے اس نے کیا کہا ہے اس نے اپنے آپ کہا ہے آپ نے نہیں اس سے کہا آپ نے نہیں پوچھا کہ آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے آپ مجھے نہیں تھیاگیں گے آپ نے نہیں پوچھا ہے اس نے اپنے آپ ہی کہا ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تھیاگوں گا اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ پرمیشو نے آپ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور آپ کا ہاتھ تھام کر وہ کہتا ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا وہ آپ کے ساتھ ہے اس نے آپ کو پکڑا ہوا ہے اس لیے وہ کہتا ہے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا وہ آپ سے دور نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے کسی کو گلے لگایا ہوا ہے تب ہی آپ کہیں گے نا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا اگر وہ آدمی بھائی بہن دور کھڑا ہوا ہے اور آپ کہیں گے کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا تو وہ بہن بولی گی پہلے آپ اپنا تو لو پکڑ تو لو پھر مجھے مجھے چھوڑنا مجھے پکڑا کہا ہے آپ نے اس کا مطلب وچن کہتا ہے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا اس نے مجھے پہلے سے گلے لگایا ہوا ہے اور تب وہ کہتا ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تیاغوں گا کیونکہ اس نے مجھے پالا ہوا ہے اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے اس نے مجھے اپنا بنایا ہوا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کبھی کبھی سوچتے پرمیشن میرے ساتھ ہے کی نہیں ہے پرمیشن میرا ہے کی نہیں ہے پرمیشن میرے دکھ کو سمجھ بھی رہے کی نہیں سمجھ رہا ہے ہمیں شنکہ ہوتی کیونکہ شیطان ہمیں جھوٹ بولتا ہے کیوں کیونکہ آپ بچنوں میں کچھے ہیں کیوں کیونکہ آپ کلیسیاں موسم کے موسم آتے ہیں چل آج کوئی کام نہیں ہے کھالی ہیں کھڑی سے چلتے ہیں کیسے جانیں گے کہ آپ کون ہیں آپ ایشو مسیح میں کون ہیں آپ کے اندر کونسی شکتی ہے وہ پرمیشن جس نے اکاش اور پرتوی کی رشنہ کی جس نے آپ کو بنایا وہ کہتا ہے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تیاغوں گا کلیسے لگا کے رکھا ہے اس نے ہم نے اپنی واچہ کے انسار چلنا ہے there is a lot وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا 91 کا 5 بھجن سہیدہ 91 کا 5 اگر ہم اس کی واچہ کے انسار اسے پیار کرتے ہیں اس پر وشواس کرتے ہیں میرے بھائی تو اس کے promises آپ کے جیون میں کام کریں گے تو نہ رات کے بھائی سے ڈھرے گا تو نہ رات کے بھائی سے ڈھرے گا اور نہ اس تیر سے جو دن کو اجڑتا ہے کتنے لوگوں کو رات کو سو سے سو سے آپ جگ جاتے ہیں ڈھر سے کتنے لوگ ہیں یہاں پیسے تو رات کو سو سے سو سے جگ جاتے ہیں ڈھر جاتے ہیں ہے نا میری بہین بشواس کریئے شو مسیح پر کیونکہ وہ کہتا ہے تو نہ رات کے بھائی سے ڈھرے گا ایک بھائی آپ کے اندر اس رات کو شیطان ڈالتا ہے کہ آنے والی صبح دلہ کیا ہوگا جس دن آپ نے ایشو مسیح کو پا لیا جس دن ایشو مسیح کو آپ نے اپنا بنا لیا جس دن ایشو مسیح کو آپ نے اندر اپنے مندر میں رکھ لیا میرے بھائی جس دن آپ اس کے مندر بن گئے نہ تو رات کے بھائی سے ڈھرے گا اور نہ اس تیر سے جو دن کو اڑتا ہے وہ تیر وہ دکھ وہ پرستی آپ کو لگتا ہے وہ آ رہا ہے ابھی دکھانے والا ہے ایک بڑا بل آنے والا ہے جس سے کرزہ لیا تھا وہ پھر آنے والا اور مارے گا سب کے سامنے بیشتی کرے گا شیطان آپ سے کہتا ہے دکھ کا انتظار کرو لیکن بائبل کہتی ہے پرمیشور کا انتظار کرو اپنے جیون میں پرمیشور کا انتظار کرو ایشو مسیح کا انتظار کرو میرے بھائی ہر کمی گھٹی آپ سے دور بھاگے گی پرمیشور کا اشیش پرمیشور کا وچن پرمیشور کے پرمیشور کے پرامیسس آپ کے جیون میں کام کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں اس کے پرامیسس اس کی آشیشیں آپ کو پتا ہے جب وہ آشیش دیتا نا پوری کائنات اس کے ساتھ چلتی ہے پوری کائنات اس کا حکم مانتی ہے عساق گرار میں رہتا تھا اور وہاں پر اکال آیا ایسا اکال اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا کیا کرتا تھا عساق کیا کرتا تھا عساق کیا کرتا تھا عساق کیا کرتا تھا عساق پریز اللہ اس نے کیا کہا پرمیشور لوگ جا رہے ہیں وہ شہر چھوڑ کر اپنے بچوں کو لے کر اپنے مویشیوں کو لے کر جا رہے ہیں لیکن اس نے پرمیشور کی رہا دیکھی اس نے پرمیشور کے سامنے گھٹنے ٹے کے اس نے بتا میں کیا کروں پرمیشور نے کہا تو کہیں نہیں جائے گا تو یہیں اسی شہر میں رہے ہیں اس شہر میں اکال تھا پانی کی ایک بوند رہی تھی اس نے پرمیشور کی بات مانی اس اکال کی دھڑتی پر اس بنجر دھڑتی پر وہ بوتا رہا بوتا رہا بوتا رہا اور بائبل کہتے ہیں کہ اسی سال اس نے سو گناہ فصل پرات کی اسی سال سو گناہ فصل اس نے پرات کی اور وہ وہاں کے راجہ سے امیر ہو گیا ہم دنیا کو دیکھتے ہیں رہے دنیا جا رہی ہے پانی نہیں میں کیا کروں گا آپ نہیں جانتے پرمیشور کو پرمیشور اللہ کی روپ سے آپ کی جیون میں کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کب کام کرے گا جب آپ اس اللہ کی شکتی کو سمجھیں گے جسے آپ یہ محسوس کریں گے میرے بھائی کہ میرے اندر جو ایشو ہے وہ ہر اسمبھو کو سمبھو کر سکتا ہے اس کے لئے کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے اس کے لئے کچھ بھی کٹھنا ہی نہیں ہے کچھ بھی کٹھنا ہی نہیں ہے ارمیہ 33 کا 3 نکالی ہے ارمیہ 33 کا 3 وہ کیا چاہتا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے وہ کیوں آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تاکہ آپ کو اپنا دل دکھا سکے وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے جانے کیسے جیون بتائیں وہ چاہتا ہے دیکھیں ارمیہ کو اس نے کیا کہا بولیے مجھ سے پراتھنا کر اور میں تیری سن کر تجھے بڑی بڑی اور کٹھین باتیں بتاؤں گا میں تجھے تیری سن کر تیری پراتھنا میں سنوں گا اور تجھے بڑی بڑی اور کیا باتیں بتاؤں گا کٹھین باتیں بتاؤں گا ایمین کیا بتائے گا وہ آپ کو جن باتوں کو آپ کٹھن سمجھتے ہیں اس کے لئے وہ کٹھن نہیں ہے وہ بتائے گا وہ بتائے گا کہ تو موت سے ڈرتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ تُو نے موت پر وجہ پرابت کر لی ہے شیطان ہمیں ڈرہ کے رکھتا ہے مر جائیں گے ہم کیا ہوگا میرا بچہ مر جائے گا میری بیوی مر جائے گی میں مر جاؤں گا کیا ہوگا ایشو مسیح نے موت پر وجہ پرابت کی ہے آپ کے لئے جو باتیں کٹھل ہیں آپ کے لئے جو باتیں اسمبھا ہوئے ہیں انہیں وہ بتائے گا آپ خود کو نہیں جانتے ہیں میرے بھائی میں کیا کروں کیسے اپنے بچوں کو پالوں کیسے اپنی بیوی کو پالوں کیا کروں کیا کروں آپ یہی سوچتے رہتے ہیں مس سوچئے گھٹ نے ٹیکی اور پرمیشر سے پراتھنا کریے وہ آپ کو ان کٹھن باتوں کا آپ کو جواب دے گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں میں جب بولیوڈ میں تھا بہت سوچتا تھا میرا کیا ہوگا میری بچے کا کیا ہوگا ساڑھے پانچ سال کے بعد مجھے پرمیشر نے بچہ دیا تھا ہم لوگ اتنے خوش تھے لیکن فلمیں فلاپ ہو گئی کوئی مجھے کام نہیں دے رہا تھا کیا کروں کہاں جاؤں بچے کے لئے دوس کے لئے پیسہ نہیں ہے کہاں جاؤں میرے لئے بہت کٹھنائی کا سمیہ تھا مجھے لگ رہا تھا جیون اسمبہ بھائے کیسے چلا ہوں میرے وہ دوست جو میرے گھر میں آ کر پارٹیاں کرتے تھے انہیں جب پتہ لگا میں ڈڑا ہوا تھا کبھی مقبر میں جاتے تھے کبھی مندر میں جاتا تھا کہیں جو بولتا تھا جاتا تھا کسی کے پاس وہاں جاؤ جاؤ دھاگا بنواؤ کتے کو پلاؤ پانی اس کو پلاؤ اس کو پلاؤ ڈڑا ہوا تھا کیونکہ میرے لئے کٹھنائی ہی تھی وہ جیون لیکن پھر مجھے ایشو مسیح کے بارے میں پتہ لگا میں سچ کہہ رہا ہوں میرا جیون بدل گیا آج میرا جیون آشیشوں سے بھرا ہوا ہے اس کٹھنائی کو میں سمجھ گیا ہوں جس کٹھنائی کو پرشن چن لگا کر شیطان میرے جیون میں لگتا تھا کہ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا اب تو ختم ہے تیرا پریوار ختم تو ختم ہمارا مکان گروی تھا اور جس نے گروی لیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ابھی آپ پیسہ نہیں دے سکتے آپ کا مکان بیچیں گے جو پیسہ آپ کو دے دیں گے میری وائف اور میں روتے تھے کہ ہم ہم ون بیڈروم ہال سے ون روم کچھن ہمیں لینا پڑے گا کسی جا کر ہمیں چال میں کیا کریں گے کرزہ نہیں توہارا پڑھے سے لیکن جس زن ایشو ملا میں سچ کہہ رہا ہوں جس دن ایشو ملا اور جس دن ایشو مسیح کو میں نے گرہن کیا میرا جیمن بدل گیا میرے کرزے اپنے آپ اتر گئے اپنے آپ جس سے میں نے لون لیا تھا پرائیویٹ آدمی تھا اس کا نام تھا فاروق بھائی جو کرزہ تھا جو مول راشی مول لو کم ہیں مول لوگ میں نہیں جانتا میرے پاس آہ مجھ سے پراتھنا کر اور میں تجھے وہ گول باتیں بتاؤں گا وہ کٹھن باتیں بتاؤں گا جو تیرے لئے کٹھن ہے میرے لئے نہیں ہے اس لئے ہمیں پراتھنا کرنی ہے اس کے قریب جانا ہے اس لئے وہ سکون کی دیند دے گا آپ کو جب آپ رات کو سوئیں گے آپ جانیں گے نہیں ہالیلوئیہ اس لئے میں ایشو کو پوچھتا ہوں کیونکہ وہ میرے کشتوں کو سمجھتا ہے وہ میرے دل کو جانتا ہے وہ میری مجبوری کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے کب کیا چیز کی ضرورت ہے پریز اللہ دوسرا پترس ایک کا تین اور چار وہ جانتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے اور آپ کو جاننا ہے کہ اس نے آپ کو کیا کیا دے دیا ہے ہالو اس نے آپ کو کیا کیا دے دیا ہے یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے لیکن ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس نے ہمیں کیا دے دیا ہے کیونکہ اس کے ایشور یہ سامرت نہیں کیونکہ اس کے ایشور یہ سامرت نہیں کس کے سامرت نہیں ہالو مجھ سے بات کریے کس کے سامرت نہیں دوبارہ بولے کس کے سامرت نہیں اس کے کون اس کا کام کون ہے اس کا ایشو مسیح ایشو مسیح کے سامرت نہیں ایشو مسیح کے سامرت نہیں آگے پڑی کیونکہ اس کی ایشور یہ سامرت نہیں سب کچھ جو جیون اور بھکتی سے سمند رکھتا ہے ہمیں اس کی پہچان کے دوارہ دیا ہے ایمین دے دیا ہے ہمیں اس کی پہچان کے دوارہ ہمیں دے دیا ہے جو جیون اور بھکتی سے سمند سمند رکھتا ہے وہ سب کچھ آپ کے جیون سے کیا سمند رکھتا ہے آپ کے جیون سے کیا سمند رکھتا ہے کپڑا مکان پیسہ چنگائی آپ کے جیون سے کیا سمند رکھتا ہے سوچئے آپ جو جو آپ کے جیون سے سمند رکھتا ہے وہ سب کچھ ایشو مسید دے چکا ہے دینے والا نہیں ہے لیکن ہم اپنا بٹن نہیں کھول رہے ہیں ہم اپنا بٹن نہیں کھول رہے ہیں پرمیشن کا انٹرنیٹ چالو ہے ہلو کتنوں گھر میں ٹی وی ہیں کتنوں گھر میں ٹی وی ہیں ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے آپ یہاں بیٹھیں ٹی وی چل رہا ہے کیا لیکن ٹی وی کے پروگام تو آن ہے نا کوئی نہ کوئی تو دیکھ رہا ہے نا پریز اللہ آپ جائیں گے بٹن آن کریں گے اور ٹی وی میں پروگام دیکھیں گے پریز اللہ اسی طریقے سے دو ہزار سال سے آپ کے لیے آشیشیں بہہ رہی ہیں لیکن آپ نے اپنا ٹی وی بند کیا ہوا ہے آپ اس بٹن کو کھول نہیں رہے جس دن آپ نے پیار اور وشواس اس بٹن کو کھولا آپ کے جیون میں آشیشیں بہنے لگیں گے بہنے لگیں گے آپ بھوچکے ہو جائیں گے ہو کیا رہا ہی ہے یہ چیزیں کہاں سے آگئیں کون ہے بھائی یہ بہن کون ہے یہ بہن کون ہے بھائی یہ مجھے یہ کیا آشیش دیکھے جا رہے ہیں ہلو آپ کے لیے آشیشیں بہیں گی آپ نہیں جانتے اس کو ایک سچائی چیز بتاؤں بھائی کہ میرے شریر پر جو کچھ بھی ہے میرا مجھے آشیشی طور سے ملا ہے یہ چرچ یہ بھی لگوالو مجھے پریز بچے نہ ناراض ہو جائیں لیکن پرمیشن کے بارے میں نہیں سوچتے چرنوں میں بیٹھنا ہے اور اسے بتانا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں آپ بتانے میں فیل ہیں آپ بتا ہی نہیں پانے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اس لئے آپ کے جیون میں کام نہیں ہو رہا ہے جس دن آپ نے کہا سر میں اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے اپنے مالک سے اپنی مالکن سے اس سنسار سے زیادہ میں تُس سے پریم کرتا ہوں پرمیشور اور صرف کہیے نہیں کر کے دکھائیے کیونکہ وشواس بینہ کرم کے مرتھے اگر آپ وشواس کرتے ہیں اور کرم نہیں کرتے ہیں میں پیار کرتا ہوں لیکن کلیسیاں نہیں آ رہے ہیں کرتا تو ہوں پیار بائبل تو میں گھر میں پڑھ رہا ہوں گوہ ٹی وی آتا ہے وہاں پر سندیش بھی سنتا ہوں پر وہ بھوچ بھی جم من کرتا لیتا رہتا ہوں دن میں دس بار لیتا رہتا ہوں آپ کے سمجھنے پرمیشور ایسے لوگ کون ہوتے ہیں دوسرا تموتیس چار کا پانچ پڑھئے دوسرا تموتیس چار کا پانچ دیکھ ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں جو ایسا سوچتے ہیں دیش نہیں سہن سکیں گے خری باتیں ان کو اچھی نہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں وہ کرنا ہے ہمیں ایسے جینا ہے پربو میں ایسا سمیں آئے گا جب وہ خری شکشہ کو سہن نہیں کر پائیں گے پرنتو اپنے کانوں کی کھجلاہت کے کارن اپنی عبیلاشاؤں کے انسار ہی وہ بہت سے گرو بھٹورنے شروع کریں گے ارے یہ یہاں پاس چل رہے ہیں یہاں پر میرے منگ کی بات نہیں چلو دوسرے چرچ میں چلتے ہیں تیسرے میں چلتے ہیں پھر شیطان آپ کو روز گھومائے گا روز گھومائے گا آپ کو لکھا ہوا ہے جو نہیں مانتے جو پربو کو نہیں سمجھتے ہیں نا وہ اپنے کان کی کھجلاہت یعنی کہ جو ان کو اچھا لگے آپ وہ بولیے جو آپ اس کو اچھا لگے بولیے کبھی کبھی آدمی کہتا یار مجھے ہر بات بی بی کی اچھی نہیں لگتے لیکن کیا کروں ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے یہاں پر وہ بات نہیں ہے پرمیشور آپ کے جیون میں کام کرنا چاہتا ہے آج کل چرچس میں ہو کیا رہا ہے آج کل چرچس میں وہ شکشہ دی جاتی جو آپ کو پسند ہے ارے پرمیشور آپ کو عشیر دے گا یہ کرے گا انگرہ ہو چکا ہے آپ کا جانا نشجہ ہے ست یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بچایا آپ نے واچا میں نہیں چلے اپنے ادھار کو نہیں تھاما مشکل ہے اس لئے انتیم سمجھ میں کیا ہوگا اپنی ابلاشاؤں کے انساری وہ اپنے لیے بہت سے گرو بہت سے پاسٹر بھٹوڑ لیں گے وہ ست کی اوڑ سے اپنے کانوں کو پھیر لیں گے اور کلپت کثاؤں میں مل لگائیں گے کلپنا کی کثاؤں میں جو بچن لکھا ہی نہیں اسی کو بولتے رہتے ہیں ارے دیکھتو لو بچن کا مطلب کیا ہے بچن کا مطلب کچھ ہوتا ہے کچھ اور سمجھتے ہیں اپنی کلپناوں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں ست کو جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہاں ہی جانا وہاں جانا وہاں جانا مجھے بہت کچھ آتا ہے نہیں میرے بھائی ہمیں ایک چرچ میں ایک حصہ ایک پریوار بن کے رہنا ہے تو ہی پرمیشور کی آشیشیں جو اس نے دی ہیں وہ آپ تک پہنچیں گی یہ لکھا ہوا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انتیم سمجھ میں ایسا ہوگا کہ لوگ بھٹک جائیں گے آپ نے لئے گروہ بھٹو رہیں گے آج یہاں نہیں آج وہاں جاتے ہیں آج وہاں نہیں آج وہاں جاتے ہیں کلت ہے میرا کچھ نہیں جا رہا ہے بردر میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں جو بیبل کہتی ہے آشیش آپ کو پانا ہے سکھ آپ کو بھوگنا ہے ہالیلویہ اس لئے وہ پرمیشور جیویت ہے اور وہ ایشو زندہ ہے اور وہ ہمارے کشتوں کو سمجھتا ہے اس لئے وہ ہمارے لئے منا اور مر کے زندہ ہوا ہالیلویہ اس لئے ہم اس کو پوچھتے ہیں اس لئے ہم اس کو نمن کرتے ہیں اس لئے ہم اس سے پیار کرتے ہیں میرے بھائی یہی ایک موقع ہے اس پل کو نہ جانے دیجئے پرمیشور کے چرنوں میں اپنے آپ کو رکھئے موسیقی 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 موسیقی